اسلام علیکم دوستوں میرے آپ سب خیرد سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے پیپر سے مطالب کچھ بہت ہی ضروری چیزوں کے بارے میں کہ ہم نے تیاری اچھی الحمدللہ ہماری ہو گئی لیکن اب آگے بھی ہم سے کوئی ایسی مسٹریک نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں پھر ہمارے نمبر کم آئیں یا ہمیں کس شرمنگی کا سامنا کرنا پڑے تو ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ آپ وقت کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ وقت سے پہلے گھر سے نکلیں اور وقت سے پہلے ہی وہاں پہ پہنچیں اور اپنے جگہ پہ اپنا رول نمبر بھونٹ کے وہاں پہ پہ پہلے ہی جا کے دس سے پندرہ منٹ پہلے جا کے آپ نے آپ کو بلکل فری کر کے پڑھائی سے بلکل ایزی ہو جائیں اور اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں اپنے آپ خود سہیں خود ہی لے کے جائیں جن جن چیزوں کی آپ کو پیپر میں ضرورت پڑھنی ہے ان سب چیزوں کو آپ اپنی لے کے جائیں کسی سے وہاں پہ مانگنا یہ وہاں پہ اکثر پھر غلطیاں ہو جاتے ہیں اس کے وجہ سے وہاں پہ جو نگران حضرات ہوتے ہیں ان سے بحث بھی ہو جاتی ہے تو آپ ساری چیزیں اپنی ہی لے کر جائیں اس کے بعد جب آپ کو شیٹیں مل جائیں تو آپ سب سے پہلے ان میں جتنا آپ کو پتا ہے میں وہاں تک لکھ سکتا ہوں تو یعنی کہ آپ ہاشیے لگا لیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ ہاشیے لگا لیں کچھ شیٹوں پہ اور اس کے بعد جب آپ کو پیپر مل جائے تو پیپر کو ملتا ہی ایک سوال پڑھ لیا اور فوری اس کو کیا لکھنا شروع کر دے ایسے نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے پیپر کو لے کر سوالوں کو سمجھنا ہے کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے کیونکہ از سوالوں نسکول علم وہاں پہ سوالوں نے کچھ پوچھا ہوتا ہے ہم جواب کچھ لکھاتے ہیں پھر کہہ دے ہمارے نمبر نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے سوال کو سمجھنا ہے کہ ہم سے پوچھا کیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے جواب لکھنا شروع کرنا ہے اب جواب لکھنے سے پہلے سب سے پہلے جو چیز ہوگی وہ ہے ہیڈنگز آپ نے ہیڈنگز دینی ہے مالکر سے آپ ہیڈنگز دیں وہاں پہ بھی بلیک مالکر سمال کریں بلکہ بلو مالکر سمال کریں اور ہیڈنگز دیں ہیڈنگز دینے کے بعد جو جو حصہ آپ اکثر سوال ہوتے ہیں ان میں دو جوز ہوتے ہیں علف اور با بے جوز ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جو جوز آپ لکھنا جا رہے ہیں علف جوز آپ لکھ رہے ہیں تو سوال نمبر ایک جوز بے آپ یہ لکھیں یہ سوال نمبر ایک کا آپ علف جوز لکھنا جا رہے ہیں تو سوال نمبر ایک جوز علف درمیان میں لکھیں ٹھیک ہے بعض اوقات اس میں بہت زیادہ مسٹیک ہو جاتے اس کے وجہ سے ہمارا جواب سارا کے سارا غلط ہو جاتا ہے اس چیز کا آپ بہت خیار رکھیں تو جس سوال کا آپ جون سا جوز لکھنے جا رہے ہیں اس جوز کو بھی اوپر لازمی لکھیں سوال نمبر ایک جوز علف تو اس کو آپ نے بہت زیادہ اس کا دھیان لکھنا اس چیز کا بھی اس کے بعد جب آپ جواب لکھنا شروع کریں آپ نے ہیڈنگز لکھی ہیں اگر آپ انگلیش کا پیپر لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ انگلیش کے پیپر میں جو آپ نے ہیڈنگز دینی ہے تو ہیڈنگز کا جو پہلا لفظ ہوگا نا پہلا جو لیٹر ہوگا اس میں ہمیں گلتی یہ کرتے ہیں کہ ہم سارے جو لیٹر ہوتے ہیں ان کو کیپر لکھاتے ہیں حالکہ وہ صرف پہلا لفظ کو کیپر لکھنا ہے باقی جو لیٹر ہو وہ کیا ہیں اور اس طرح ہم جب اسلامیات یا اردو والے سبجیکٹ کو ہم لکھیں گے تو اس میں جو ہم نے ہیڈنگز دینی ہے ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے لکھنا ہے اگر آپ کی جو لکھائی ہے وہ کٹ والی مارکر سے اچھی بنتی ہے تو آپ وہ استعمال کریں مگر آپ بلکل سمپل مارکر استعمال کریں کہ ہم اس liqu wirket کے حالے کے لکھنا ہوتا ہے حوالے ہوتا ہوتے ہ dark لکھ رہے ہیں تو خیرف کے آرے میں ہم نے اس شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے اور اسی طرح اگر ہم کوئی story لکھ رہے ہیں اس ورز کوئی poem لکھ رہے تو اس کے ہم نے پوئیٹ کا یاا لائٹر کا ہم میں ہیلے آپ نے ہوا ائدو ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں تو ہم وہ رائٹر کا نام نہیں لکھ کے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو آپ نے یہ نام ضرور لکھنا ہے اور اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے کہ اکثر سڈنٹ پوچھتے ہیں صاحب کہ آپ اپنی طرف سے جواب لکھ سکتے ہیں تو جی ہاں آپ اپنی طرف سے جواب لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا جواب سوال کے مطابق ہوگا تو آپ کا جواب درست ہوگا اپنی طرف سے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوال کچھ ہے اور ہم جواب کچھ لکھ رہے ہوں اگر آپ کو سوال کے مطابق صحیح جواب آتا ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں اور جواب لکھتے وقت آپ نے اس چیز کا بھی بھی دیاں لکھنا ہے کہ آپ کا جواب بہت زیادہ لمبا نہ لکھیں اس کو لمبا کر گی کہ ہم نے بس اس کے لیند بڑھا نہیں ہے تو لکھی جارے لکھی جارے نہیں صحیح جواب جو آپ کا ہو اگر آپ اپنی طرف سے بھی لکھیں تو وہ جتنا ایک جواب بنتا ہے مثلا پاک سٹڈی کا اگر آپ سوال لکھ رہے ایک تو چار سے پانچ شیٹوں اس کے لئے کافی ہو جاتی ہیں اس کے لئے پر دس دس شیٹیں بننا کے نمبر اچھا جائے گی نہیں جواب آپ کا تھوڑا ہے اس کو آپ کو صحیح لکھنا آتا ہو تو آپ کو آپ کے لئے وہ کافی ہے آپ اس میں آپ نے اس میں ہیڈکز دی ہوں آپ نے اشاعر لکھے ہوں حوالہ زیادہ آپ نے اس میں دیا ہوں اس طرح اسلامیات کے لئے پیپر ہل کرتے ہیں تو اس کے لئے اگر ہم کوئی آیت لکھیں تو اس آیت کا ہم نے حوالہ دینا ہوتا ہے کہ کون سی سورت کی آیت ہم نے لکھی ہے ٹھیک ہے اس طرح حدیث پاک ہم وہاں پر لکھیں تو آپ نے بکوں کے اندر پر ایک ساتھ دیکھا ہوتاں بکس کے اندر بھی حوالہ جات دیئے ہوتے ہیں آخر میں تو قرآن پاک یہ آیت لکھنے سے پہلے آپ کو پر لکھنا ہے القرآن اس طرح لکھتے ہیں تاکہ پتہ جا جائے یہ قرآن پاک یہ آیت لکھنے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو آیت نہیں prz wo pit rice tوج دہوں ریکھتے ہیں اور آخر میں حوالہ دEt دے ہیں کہ صورت کی یہ آیت ہیں اور اس کو یہ ترجمہ ہے حدیث پاک رکھنے جا رہے ہیں تو اس اوپ پر لکھنا ہے الحدیث خیفت میں ہے جو حدیث پاک سے لکھے ہیں جو حدیث کا لکھنے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو حدیث پاک کی عربی کی وہ الفاظ نہیں ہوتے تو آپ صرف ترجمہ لکھنے لکھ اور آخر میں حوالہ دے دے حدیث پاک کا بھی کونسی بک سے یہ لی ہے تو اسی طرح آگے جو ہے آپ پیپر کو بالکل صاف سترا لکھنا ہے اس میں آپ نے کٹنگ بار بار نہ کی ہو اور بالکل پیپر صاف سترا ہو تاکہ چیک کرنے والے تو بھی پتہ لگے کہ اس نے ایک اچھا پیپر لکھا ہے آپ کو اچھے نمبر میں جائیں وہاں پہ کیونکہ اکثر بہت زیادہ چیک کرنے والے کے پاس پیپر ہوتے ہیں جو انہوں نے ایک مخصوص ٹائم میں چیک کرنے ہوتے ہیں تو مکمل پیپر کو تو وہ نہیں پڑھتے زاہر بات ہیں تو وہ اس ہی چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اس نے لکھا ہے اس کا جو ویو ہے پیپر وہ کس طرح ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے پیپر کو بالکل صاف سترا کر کے لکھیں کہ دیکھنے سے پڑا چلے کہ واقع اس میں کچھ لکھا ہے بہت اچھا لکھا ہے اس طرح انشاءاللہ آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے اور اب ایک بہت اچھا آپ کا ویو بنے گا پیپر کا کہ الحمدللہ کہ ہم نے ایک اچھا پیپر لکھا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کے نمبر بھی بہت اچھے آئیں گے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا اللہ حافظ